بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سابر شاکر کو یوٹیوب چینل پہ آج ہے جناب تیس مارچ سال دوہزار بیس اور دن ہے آج منڈے کا پیر کا سب سے بڑی خبر ایک ہی ہے اور اسی کے اردگرد ساری خبریں گھوم رہی ہیں مختلف کونسپریسز آ رہی ہیں اور اس وبائی مرض کے بارے میں کچھ سمجھ آتی ہیں کچھ سمجھ نہیں آتی اور آلٹی میٹ اس کا ریزلٹ کیا نکلے گا اس کے بارے میں ظاہر ہے ہم نہیں جانتے لیکن جو مختلف قسم کے سمجھ دار لوگ سائنس دان جو ہیں حکمران ہیں جن کے پاس بہت زیادہ انفرمیشنز ہیں وہ جو کچھ بیان کر رہے ہیں اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں لیکن میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے آپ کو ایک اپ ڈیٹس دے دوں تاکہ اس کے بعد پھر بات کرتے ہیں کونسپیریسز کے بارے میں کیونکہ آج کچھ چیزیں ہیں ایسی جن پہ ضرور غور طلب باتیں ہیں وہ ساری یہ سب کچھ آنن فانن کیسے ہوا کیوں ہوا اس پہ اب آہستہ آہستہ مختلف کونسپیریسز جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں تو جناب سب سے پہلے تمہیں آپ کو پاکستان کا بتاؤں گا جی پاکستان میں اس وقت تقریباً پندرہ ہزار سے تجاوز پندرہ ہزار کل ٹیسٹ ہو ہیں ٹوٹل لوگوں کے اور پندرہ ہزار میں سے جو پوزیٹیو ریزلٹ آیا ہے وہ تقریباً ساڑھے سولہ سو کے قریب ہے یعنی آہ پندرہ ہزار ٹوٹل ٹیسٹ ہوئے آہ مختلف لوگوں کے پندرہ ہزار اور پندرہ ہزار میں سے جو پوزیٹیو لوگ آہ نکلے ہیں وہ ہیں آہ تقریباً آہ ساڑھے سولہ سو تو اس سے آپ ایک ایوریج نکال لیں پھر یہ ہے کہ جناب اب تک آہ ان میں سے آہ جو لازٹ ٹونٹی فور آس کی میں دے رہا ہوں ازاد کشمیر میں چھے بلوچستان میں ون فورٹی فور گلگت بلتستان ون ٹونٹی ایٹ گلگت بلتستان کا نمبر زیادہ ہے جی آہ آئی سی ٹی اسلام آباد جیسے کہتے ہیں ففٹی ون ہے یہ بھی نمبر زیادہ ہے الارمنگ ہے اور آہ اسلام آباد کے کافی علاقے اسلام آباد اور پندی کے کارڈن آف کیے ہوئے ہیں نو گو ایریاز ہیں جہاں سے یہ پلک میں آہ نکلا ہے وائرس آہ جو متاثرہ لوگ نکلے ہیں تو یہ آہ کچھ علاقے ہیں وہ کارڈن آف کیے ہوئے ہیں یعنی لوگ ڈان مکمل زیرو ٹولرنس ہے پولیس اور رینجرز کے جوان ہیں کیونکہ اسلام آباد چھوٹا شہر ہے اور دس پرنہ لاکھ کی عبادی ہے اور برنہ لاکھ کی عبادی میں سے اب تک ففٹی ون پلس ہو چکے ہیں تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ یہ کتنا الارمنگ ہے جبکہ پنجاب جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ آہ دس کروڑ سے زیادہ کی عبادی ہے اس کی آہ تقریبا آہ دس کروڑ سے زیادہ کی ہے جی اس میں ٹوٹل نمبر جو ہیں وہ فائیو نائنٹی تری تقریبا چھے سو ہیں سندھ میں ابھی تک کوئی پانچ سو دس ہوئے ہیں اب یہ جو آگے پھر آگین جو پرسنٹیج آ رہی ہے وہ ففٹی سکس پرسنٹ جی ایران سے آہ تفتان کے راستے جو لوگ آئے ہیں وہ وجہ بنے ہیں پندرہ پرسنٹ آہ ادر کنٹریز کے لوگ ہیں وہاں سے یعنی کہ ٹریول ہسٹری ان کی جو ہے پھر ٹونٹی نائن پرسنٹ لوکل ٹرانسمیشن آہ جو ہیں اور ٹوٹل ڈیٹس اب تک پاکستان میں اٹھارہ ہیں تو یہ ایک ابھی تک آہ حوصلہ افضاء بات ہے کہ پاکستان میں شرعہ مات بہت کم ہے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور مزید دعا کرنی چاہیے کہ جناب آہ اس سے اللہ تعالی محفوظ رکھے ٹوٹل سسپیکٹ کیسز جو ہیں جی اب تک وہ ہیں تقریباً پندرہ ہزار ٹوٹل سسپیکٹ کیسز جو ہیں آہ مشتبے لوگ جن کو کورنٹین کیا ہوا ہے وہ پندرہ ہزار ہیں اور چار سو چودہ ہسپٹلز آہ اس وقت تک آہ یہ کام کر رہے ہیں جی آئیسولیشن کیسز منیجمنٹ کی جا رہی ہے آہ تقریباً چار سو چودہ آہ ٹوٹل ہسپٹلز ہیں آئیسولیشن میں جو سارا کام کیا جا رہا ہے اسی طریقے سے اب آپ دنیا بھر کی جو ہیں جی خبریں دنیا بھر کی سیچویشن یہ ہے کہ جو سب سے اس وقت سوہ سات لاکھ جیاں سوہ سات لاکھ سے تجاوز کر چکا ہے پوری دنیا کا نمبر اور ٹوٹل جو ریکاورڈ ہوئے ہیں ایک لاکھ باون ہزار ہیں اور ٹوٹل ڈیٹس اب تک چونتیس ہزار سے تجاوز کر گئی ہیں جو کہ خطرناک کام ہے جی چائنہ میں صرف تین ہزار تین سو سپین بہت آگے چلا گیا جی اس میں تقریباً سات ہزار لوگ وفات پا چکے ہیں رشیہ اب تک صرف آٹھ لوگ ہیں اور امریکہ میں پچیس سو لوگ جا چکے ہیں جی اور اٹلی سب سے آگے ہے گیارہ ہزار لوگ وہاں پہ وفات پا چکے ہیں سپین اس کے بعد دوسرا بڑا نمبر ہے سپین کا سات ہزار لوگ ہیں جی ایران ستائیس سو لوگ ہیں سعودی عربیہ میں صرف آٹھ ہیں اور انڈیا میں بھی ابھی تک ستائیس ہیں اور پاکستان سب سے آخر میں ہے وہ ہے چودہ تو یہ سیچویشن ہے اب آپ نے دیکھ لیا اب آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان میں جی ابھی تک سیچویشن بہتر دو وجوہات ہیں ایک تو آہ ڈاکٹر عطاور رحمان صاحب ہمارے آہ سائنس دان جو ہیں ان کا کہنا ہے کہ جب تک آہ اس وائرس کو آہ اس جرسومے کو آہ آہ کیا گیا ہے آہ ٹیسٹ کیے گئے ہیں تو یہ جرسومہ آہ ابھی تک اس کا چیک کیا جا رہا ہے کہ آیا جو آہ چائنہ میں تھا اور جو اٹلی میں ہے کیا یہ اسی شدت کا ہے یا اس سے کم نقصان پہنچا سکتا ہے یا زیادہ کا کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جرسومے ہیں آہ وائرس جسے کہتے ہیں یہ آہ اس سے میچ نہیں کر رہا اس سے ڈیفرنٹ ضرور ہے یعنی کہ اٹلی اور چائنہ والے آہ جرسومے سے مختلف ہے اور یہ آہ ڈیفرنٹ نویت کا لگ رہا ہے اب اس کی شدت یا کم شدت کا ہے یا زیادہ شدت کا اس کے بارے میں ابھی اندازہ لگانا آہ اندازہ ابھی آہ چل رہی ہے اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے ٹیسٹ ہو رہے ہیں تو اس کا کچھ دنوں میں وہ کہتے ہیں کہ آج شام تک یا اگلے ایک دو دنوں میں یہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گے لیکن جو کانسپریسیز چل رہی ہیں ان پہ آتے ہیں اور کانسپریسیز میں یہ بتا دیں کہ ابھی پھر وہ آہ بحث چل پڑی ہے جی کہ یہ مین میڈ ہے یہ وائرس جو ہے یہ مین میڈ ہے یہ بنایا گیا ہے اور سب سے پہلے ہمارے یہ پہلے بھی آیا تھا چائنہ نے امریکہ پہ الزام لگایا امریکہ نے چائنہ پہ لگایا آہ بقاعدہ طور پہ چینی وائرس کہا گیا اس کو آہ پریزیڈنٹ آہ امریکہ نے کہا چائنہ نے اس کو پھر آہ آہ اس کی نفی کی اور اس کو الزام کہا تو اب ہمارے حسین حارون ہے آہ آہ قوامیم حدہ میں ہمارے صفیر ہیں انہوں نے ایک کونسپریسی تھیوری پیش کی انہوں نے کہا کہ یہ آہ بقاعدہ طور پہ بنایا گیا ہے یہ مین میڈ ہے اس میں انہوں نے آہ امریکہ کا نام لیا ہے آہ یوکے کا نام لیا ہے اور اسرائیل آہ کا کہا ہے کہ یہ بینیفیشل ہو سکتا ہے کیونکہ اس کے سارے فوائدے آلٹی میٹلی کوئی اس کا علاج جو ہے آہ وہ آہ اسرائیل کے پاس ہے تو یہ ان کی تھیوری ہے اس کے بعد ڈاکٹر عطاور رحمان صاحب ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس چیز کو ہم خارج عظم کا امکان قرار نہیں دے سکتے یعنی کہ اس کوئیشن کو رد نہیں کیا جا سکتا کہ یہ مین میڈ وائرس ہے یہ مین میڈ وائرس ہو سکتا ہے کیونکہ انہوں نے کہا کہ آج سے چند سال پہلے یہ خبریں آئیں تھیں کہ امریکہ اور برطانیہ میں دو جگہ پہ اس پہ کام ہو رہا تھا تو لہٰذا یہ آہ اس پہ آہ اس کے بعد جب دو لیبز کا پتہ چلا تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آہ وہ کام پھر آہ رک گیا تھا یا آہ خبروں کی آہ آہ دنیا سے آہ پردہ سکرین سے وہ سارا ایک سائٹ پہ ہو گیا اس کے بعد دوبارہ خبر نہیں آئی اب یہ دوبارہ یہ جب وبا پھیلی تو اب پھر وہ ایک دوسرے کے ساتھ لنک کر رہے ہیں لوگ کہ آج سے آٹھ سال پہلے یہ خبر آئی تھی دس سال پہلے یہ آئی تھی چار سال پہلے یہ آئی تھی تو یہ سب کچھ اسی کے اردگد گھوم رہا ہے پھر آہ آہ روشیان پریزیڈنٹ جی پوٹن جو ہیں وہ بھی ولادی میر پوٹن وہ بھی یہ بات کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی بھی گفتگو موجود ہے کہ یہ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ پاپولیشن کو آپ ریڈیوز کریں اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ سچ ہے تو یہ اس سے بڑا کوئی انسانی جرم کوئی اور ہو نہیں سکتا کہ آپ انوسنٹ لوگوں کو مار رہے ہیں ایک مین میڈ ایفرٹ کر کے ایک انہوں نے کہا کہ انسانیت کا قتل ہے اور اگر یہ بات انہوں نے کہا کہ کیونکہ یہ چیزیں آ رہی ہیں یہ ریشن پریزیڈنٹ کا بقاعدہ طور پر ان کی گفتگو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں اس کے بعد یہ جو ہیں بل گیٹس ان کی بھی موجود ہے جی ان سے بھی کچھ چیزیں منصوب کی جا رہی ہیں کہ پاپولیشن جو ہے اس کو ریڈیوز کرنا بہت ضروری ہے تو یہ سب کچھ ایک تانے بانے جو ہیں یہ کانسپیریسی تھیوریز مختلف ہیں تو ان میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ صداقت ہے نہیں ہے یہ چیزیں آنے والے دنوں میں پتہ چل جائیں گی لیکن جو ہمیں جناب ان ساری چیزوں کو یہ ہے یا نہیں ہے لیکن ہم ظاہر ہے پاکستان اور ہم نے تو صرف سب سے پہلے اپنے آپ کو بچانا ہے اور اس کے بعد پھر کوئی فردر بات کرنی ہے یہ مین میڈ ہے یا نہیں ہے اس کا علاج ہے یا نہیں ہے اس کو سائٹ پہ رکھیں لیکن لوگ خوفزد ہیں فرض کریں اگر یہ مان لی جائے تھیوری تو وہ کہتے ہیں کہ جو انسان کسی کے لیے گڑا کھوتا اس میں خود ہی گرتا ہے اگر یہ مان لیا جائے کہ یہ چند دو تین بڑے ملک جن کا نام لیا جا رہا ہے اگر یہ انہوں نے ہی یہ سارا کچھ کھیل کھیل ہے تو پھر وہ سب سے زیادہ متاثر بھی اب وہی ہو رہے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جناب اس بارے میں موجود ہے گفتگو آ گئی ہے سامنے اور وہ آئی ہے جناب کے یہ ہم سکس فگرز میں ان کی اموات جا سکتی ہیں یعنی کہ لاکھ سے زیادہ ان کی اموات ہو سکتی ہیں تو اگر ہم لاکھ سے زیادہ تک بھی یعنی کہ لاکھ تک بھی اگر لوگ مرتے ہیں امریکہ میں تو ہم اس کو کہیں گے کہ جناب یہ بچت ہو گئی ہے تو ہماری کوشش ہے اس سے آگے نہ جائیں تو وہاں پہ بھی جناب فیل ہسپیٹل بنائی جا رہے ہیں مختلف گراؤنڈز میں کھلے میدانوں میں اور وہاں پہ بھی آپ ان کا بھی ہیلت سسٹم جو ہے وہ کلیپس کر گیا ہے دو سو ٹرلین یعنی کہ دو ہزار ارب ڈالر کا امریکہ کو ٹکا لگ گیا ہے اس کو اپنی معیشت میں ڈالنا پڑا ہے تو اگر یہ انہی کا بنایا ہوا ہے یا انہی کی طرف سے یہ مین میڈ ہے وہ سارا کچھ یہی ہے تو پھر تو سب سے زیادہ جو معیشت کا بڑا ٹکا لگا ہے وہ بھی اسی کو لگ رہا ہے دو ہزار ارب ڈالر کا پیکج آ چکا ہے اب تک اپنی معیشت میں انہوں نے ڈالا ہے تاکہ لوگوں کو کھڑا کیا جا سکے اکانومی نہ بیٹھے اسی طریقے سے برطانیہ دوسرا بڑا ملک ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بھی اس میں شامل تھا اس کو بھی سب سے زیادہ آہ پھینکنا پڑ رہا ہے اس کے اپنے وزیر آزم اپنے وزیر صحت برطانوی اور اس کے چیف میڈیکل آفیسر ان کا پرنس چارلز یہ سارے کے سارے آہ آہ اس آہ وبائی مرض کا شکار ہو چکے ہیں تو یہ تھیوریس چل رہی ہے لیکن پاکستان کے عوام کے لیے صرف میں اتنا کہوں گا کہ احتیاط کیجئے اپنے گھروں میں رہیں کم سے کم نکلیں ایک آدھ بندہ نکلے اگر کوئی ضرورت کی چیز لانی ہیں باقی اپنے آپ کو گھروں تک محدود رکھیں اور اس لوکڈاؤن جو سیمی لوکڈاؤن ہے اس کے ساتھ مکمل ہمیں تعابن کرنا چاہیے صفائی سترائی کرنی چاہیے ایک مسلمان کے طور پر پانچ وقت نمازیں پڑھیں جو ہم پہ فرض کی گئی ہیں ثواب بھی ملے گا استغفار بھی کریں دعا بھی مانگیں تو انشاءاللہ العزیز یہ مین میڈ ہے یہ ادروائز ہے کوئی بھی وبا ہو تو اس کا علاج بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہوتا ہے بہت مختلف چیزیں آ رہی ہیں لیکن استغفار سب سے بڑی چیز ہے حضور اللہ تعالیٰ نے خود اپنے انبیاء کرام کو دعایں سکھائی ہوئی ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت محاوہ کو ایک دعا سکھائی تھی ربنا ظلمنا انفسنا وعلن تغفر لنا و ترہمنا لنکوننا من الخاسرین اس طرح سے بہت ساری دعایں ہیں وہ یاد کریں یا آپ سوشل میڈیا پہ بجائے اس کے کہ اس طرح کی فضول وقت ضائع کریں اس میں وہ دعائیں پڑھیں قرآن مجید پڑھیں اس کا ترجمہ پڑھیں احادیث پڑھیں تو بہت کچھ آپ کو سیکھنے کا بھی موقع ملے گا اور استغفار کا موقع بھی ملے گا فیلحال اتنے مزید کچھ اور خبروں کے ساتھ اگلی ویڈیو ملے گا ملے گا ملے گا ملے گا موسیقی